بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تمہارا کیس کی سمایت یہاں پر عدالت نے کی اور اس میں آج سلمان اکرم راجہ جو کہ حسن اور حسین صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے ایک برپور دلیل سے ایک ایک نکتہ جو ہے کہ کیسے دبائی سے پیسے قطر گئے قطر سے کیسے عزیزیہ میں انویسٹ ہوا عزیزیہ کی سیل کیسے ہوئی وہ پیسے کیسے گئے اور اس کے بعد جو قطر سے پیسے لندن گئے وہ کتنے تھے کیسے گئے اور فلیٹس جو ہے ان کی جو انتقال ہے وہ کیسے کیا گیا حسین صاحب کے نام کب کیا گیا یہ تمام تفصیل جو ہے اور اس کے ہر قدم پہ انہوں نے نئے ڈاکیمنٹس جو ہے جو کہ ابھی تک جو ہے ان کی کھوج کی جاری تھی کیونکہ کل انہوں نے اس کی تفصیل بتائی کہ کسنا سے چالیس پچاس سالہ پہلا ریکارڈ جو ہے وہ قطرہ قطرہ کر کے دوبارہ سے بحال کیا جا رہا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے عدالت میں ہر موڑ پہ جمع کروائے نئے کا اگزاد تو اس میں جو چیز اب نظر آنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا کیس ہے وہ بالکل جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپ کے ساحل کی اوپر کبھی اس پلٹ تڑپتی ہے کبھی اس تڑپ پلٹتی ہے اور اپنا موہ بڑا بڑا کھولتی ہے اس طرح سے آ کے یہ بڑا بڑا موہ کھول رہے ہیں یہاں پر آ کے اور ان کا روز جو ہے رد عمل جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ یہ جو عساق ڈار صاحب کا اعترافی بیان یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہ منی ٹریل ہے انہی کے وکیل نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا تھا جناب ہمارا کیس پاکستان سے باہر غلط انداز سے پیسے لے جانا نہیں ہے ہمارا کیس غلط بیانی کا ہے جو پرائم ایسٹر نے پارلمنٹ میں کہا اور جو ان کے وکیل نے عدالت میں کہا اس کے درمیان جو تضاد ہے یہ ہمارا کیس ہے تو اس بات پر ٹکے رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہمارا کیس یہ ہے کہ جو العالی سٹیل میل کی سیل ہوئی تو اس کے بعد جو بارہ ملین درم تھے وہ تو تھے ہی نہیں وہ تو اس کی لائیبلٹی زیادہ تھی تو پیسے ان کے پاس آئی نہیں تو جب یونین بینک اور سوچلن کی بینک گرنٹی سامنے آئی جو کہ منی ٹریل ثابت ہو گیا کہ ان کو بارہ ملین درم ملے تھے تو وہاں پر وہ بھی ختم ہوگی کہانی ساری اب یہ واپس پہلے دن پہ آگئے ہیں کہ ساکھ ڈار کے اطرافی بیان کے والے سے جو کہ کواش ہو چکے ہیں بارہ رکنی بینچ سے اور ریفری جج نے بھی اس کے خلاف فیصلہ کی ہے آج آکے دبارہ سے وہ نئے پکوڑے آپ کو پرانے کاغذوں میں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ان کے ثبوت میں آپ کو اور عوام کو میں یاد دہانی کرونا چاہتا ہوں جو ان کی والیوم تری تھی اتنی موٹی والیوم تکھاوے کے لیے وہ ان کے پہلے وکیل حامد علی خان نے بھی ڈراغ کر لی تھی کیونکہ جب عدالت میں ایک مزاق برپا ہوا کہ اس میں تو لسی بنانے کی ترقیبیں ہیں اس میں تو گجریلے بنانے کی ترقیبیں ہیں تو اس کتاب کو ہم کیسے اس کو اس چیز کا ثبوت مانے تو پھر وہ خود سرمندہ ہو کہ انہوں نے پوری کی پوری والیوم جو ہے وہ ویڈراغ کر لی کورٹ میں سے کیا آج تک پاکستان مسلم لیگ نون کے یا پرائم منسٹر کے یا ان کے بچوں کے کسی وکیل نے کوئی کاغذ جو ہے وہ اس طرح سے ویڈراغ کیا ہے جب پوری پوری والیوم ویڈراغ کر لی ہے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جہاں تک اعترافی بیان ہے آپ دیکھیں یہ کتنے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ اعترافی بیان کے والے سے کس کس کے بیان نکلے ہم تو کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کواش ہو گیا تھا عضالت میں اعترافی بیان جو عمران خان کا ہے جس میں اس نے اپنی وہ دیکھیں ذرا اپنی آف شور کمپنی اسی طرح کی باہر کی پروپٹی کے جو سن دوہزار کے دہائی میں جو قانون بنا کالا دن سفید کرنے کے لیے اس کے میں اس کا اعترافی بیان ہے کہ میں نے یہ چھپایا رکھا ہے میں ٹیکس چور ہوں اب مجھے یہ سفید کر دیا جائے اسی لیے تو وہ ہوئے ہیں اور وہ خود مانتے ہیں اس نے سپریب کورٹ میں بھی یہی جواب دیا ہے آپ صرف اندازہ لگائے ہیں پہلے یہ تھا کہ ساری آف شورز غلط ہیں یہ صرف کالا دن کرنے کے لیے چوری کے لیے ہوتے ہیں جب اپنی نے کے لیے دکا نہیں نہیں یہ تو بڑی اچھی چیز ہے یہ تو ساروں کے باز ہونی چاہیے آپ اندازہ کریں یہ ہوئے پاکستان میں انہوں نے انصاف بیچنا ہے کھدا کا نام لے اور اسی طرح اس کے ساتھ جو بغل میں کھڑا ہوتا ہے جس کے جہاز کے عیش و آرام سے یہ بلکل اس کا دماغ سنو چکا ہے کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی ہے عمران خان کو وہ جہانگیر ترین نے اپنا اطرافی بیان کب اس وقت نہیں کہ جب آٹک کلے میں تھا اس وقت نہیں کہ جب اس کے کن پٹی کی اوپر بندوق رکھی گئی تھی اس وقت نہیں کہ وہ سالوں سال حراست میں تھا کہ اس کے سارے ساتھی حراست میں تھے یہ اس وقت کا اطرافی بیان ہے جب یہ انڈسٹریز منسٹر تھا اس وقت اس نے سی سی پی میں مانا ہے کہ میری چوری پکڑی گئی ہے اور اپنے نوکروں کے نام سے اپنے کک اور گارڈنر کے نام سے اربو ربیہ کا کاروبار پکڑا گیا ہے تو پھر اس نے جا کے اطرافی بیان جمع کروا کے وہاں پیسے واپس کیے ساڑھے سات کروڑ رپیہ وہ جو مانے ہیں جو نہیں مانا وہ کیا پتا اور خدا دے واسے لوگ کو ایک کنے وڈے گڑوں میں ہیں ایک کنے وڈے گڑوں میں ہیں اندازہ لاؤ تسی ایتھے صاف موہ آکے تیرا بڑا دند کٹ کے تیرا دسنے لاکھ پہن دینا اور ان کے ہوش و آواز کے اوپر میں تاری ہو چکا ہوں وہی مچھلی جو پانی کے باہر کبھی اس طرف پڑتی ہے کسی اس طرف تڑتی ہے ایک دن یہا کے کہتے ہیں کہ ہم شوکاز نوٹس جمع کروا رہے ہیں کہ دانیال عزیز کو وزیر بنائیں ایک دن یہا کے کہتے ہیں کہ نہیں دانیال عزیز کی ہم کرپشن بے نکاب کریں گے یہ کیا وجہ ہے کہ یہ حواس باختہ ہو گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کا اصل چیرہ نکال نکال کے دکھاتا ہوں میں ان کی اصل حقائق جو ہے وہ سامنے لاتا ہوں تو میرا یہ سامنا کریں میں چیلنج کرتا ہوں ان کو نکالیں میری بھی کرپشن مجھے بھی پتا چلے صرف باتوں کرنے سے موہ لانے سے نہیں میں کوئی آپ کی طرح چور نہیں ہوں جو پینتیس پنچر بتا کے تو خود شرمندہ ہو جاتا ہے کوئی افضل خان کو پیش کر کے جو الیکشن کمیسن کا جوئنٹ سیکٹری ہے کہ میں آئینی شاہد ہوں کہ منظم داندلی کروائی گئی تھی اور پھر وہ جا کے اسی اسلامباد کے کتیاری میں معافی مانگتا ہے شیم شیم کوئی وہ نہیں ہوں جو آکے الزام آرز پہ لگاتے ہیں اور پھر اسی سپریم کورٹ میں آکے سر نیچے کر کے عمران خان کی طرح معافی مانگ کے جاتا ہے میں وہ نہیں ہوں جو نجم سیٹی سے معافی مانگنی پڑتی ہے میں وہ نہیں ہوں جانگیر ترین جو کہ آکے الزام تو لگا دیتا ہے کہ توفے دیئے گئے ہیں کروڑوں روپے کے حسین نواز سے نواز شیف کی طرف اور جب ان کی ایک عرب چھ سو سنتالیس ملین کے توفے اپنی بیٹیوں کو بیٹیوں کو ماں کو ماں سے بیٹے کو بیٹے سے واپس جانگی ترین کو صرف تین سالوں میں اس سے کئی گناہ زیادہ مطلب دس دفعہ زیادہ رقم جو ہے خود اس کام کا یہ بانی ہے چیمپئن ہے اور پھر یہ شرم بھی نہیں ہاتی ان کو یہ نیچے آنکھیں بھی نہیں کرتے تو آج ماشاءاللہ قوم کو پتا چل رہا ہے کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے کال ان کی طریق ہے الیکشن کمیشنر پاکستان میں کال لیل کی الیکشن کمیشنر پاکستان میں طریق ہے جہاں پر مینٹینی بلیٹی کا انہوں نے سہارا لینے کی کوشش کی لاہور آئی کورٹ سے سٹے لینے کی کوشش کی کہ ہمیں جواب نہ دینا پڑے وہاں سے یہ بھاگے ہوئے ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کال دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں وہاں پر آپ قائم نہیں آئے اور قوم کو دکھائیں ان کا اصلی چیرہ یہاں پر جو جانگی ترین اور یہ اپنا عمران خان ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں یہ بھی ایم این اے پرائیم ایسٹر کی طرح ان کا کیس جو ہے وہ ڈیٹ ان آفیس ہوا ہوئے اس کی طریق نہیں لگ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں ڈیٹ ٹو ڈی ہیرنگ کریں ڈیٹ ٹو ڈی ہیرنگ تو درکار اس کی طریق نہیں لگ رہی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان کا اصلی چیرہ کیا ہے وہاں پر ابھی تک مینٹینی بلیٹی پہ بھی بیعث نہیں ہوئی ہے تو مینٹینی بلیٹی پہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ ایڈمیسبلی نہ ہو ہماری بات ہمیں جواب نہ دینا پڑے تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں تواتر سے کہہ رہا ہوں لگاتار کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اتصاب کے لیے پیش ہونا انشاءاللہ سرخ رو ہونے اور ان کو ہم نے پکڑ پکڑ کے لانا اور عوام کے سامنے ان کو اصل چیرہ ان کا بے نکاب کرنا ہے اور یہ وقت آگیا ہے اور ایک بات میں اور آخری کرتا چلوں جس انداز سے آپ کے یہ چھوٹے جو آپ کے پیروکار ہیں یہ جو آکے جس انداز سے لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں لوگوں کے خاندانوں کی فیملی کے بارے میں جس قسم کی غلیظ گفتگو کرتے ہیں پہلے ہی ان کا درجہ جو ہے وہ غلازت کا عدالت نے تہہ کر دی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فلٹی ہے یہ الیکشن کمیشنر پاکستان کی عدالت کا آرڈر ہے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان سن سن تالیس سے لے کے آج تک کیا نہیں ہوا اسیمبلیز میں کس قسم کے سیاسی الزامات نہیں لگائے گے لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی عدالت نے آرڈر میں لیکھتی کسی بھی سیاسی کانسلر کے بارے میں کانسلر کے بارے میں کہ آپ غلیظ ہو کہ آپ حیوان ہو انسیولائز کیا ہوتا ہے حیوان ہوتا ہے کہ آپ آئینی اداروں کو تباہ کرنے میں کردار ادا کر رہے ہو یہ لکھا ہوئے اس میں تو آپ اندازہ کریں یہ بیچتے کیا ہیں خیبر پختول گواہ کی حالت دیکھیں ڈیرھ سال ہو گئے ابھی تک وہاں ڈی جی جو ہے ان کا اتصاب کمیشن کا نہیں لگایا کیوں نہیں لگایا پاکستانی دنیا کو آپ درست دیتے ہو انٹی کرپشن کا کیونکہ وہاں وہی جہاز کا پٹرول پورا کیا جا رہا ہے کی پی کے بجٹ میں سے جہاز کا پٹرول پورا کیا جا رہا ہے کیونکہ جھانگر ترین کی اوپر انہوں نے نکتہ چینی کی تھی اور اس میں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی کہانی باقی ہے تو ہم انتجا کرتے ہیں عدالت سے کہ ان کی ڈی ٹو ڈی ہیرنگ لگائیں ڈیٹ این آفیس ختم کریں اور الیکشن کمیشن میں کالا آپ لوگ آئیں وہاں پر دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں آپ کو نظر آئے گا یہ تل ملاتے ہوئے جیسے ایک اس کے اوپر نمک ڈال دیا ہوتا ہے اور کلی کی دو متر چکی ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دانیل صاحب نے کوٹ میں جو کیس کی سماعت ہے اس کی ڈیٹیلز تو بتائی ہیں لیکن عمران خان صاحب وہ قابل ترس انسان ہے جو اپنی بیٹی کو شناخت نہیں دے سکے عمران خان صاحب وہ قابل ترس انسان ہے جن کے جو عورتوں کو اور لڑکیوں کو جلسوں پر بلاتے ہیں اور ان کو حراسہ کرتے ہیں عمران خان صاحب وہ قابل ترس انسان ہیں جو کے پی کے میں ناکامیوں کی سنجریاں کر چکے ہیں اور مریم نواز شریف کے بارے میں کی تنقید کرتے ہیں وہ تو فلائی کام کر رہی ہیں وہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ پر کام کر رہی ہیں ان کے دستوازو تو لوگوں کو جو ہے باعزت طور پر ہیلتھ اور ایڈوکیشن کی سہولیات مل رہی ہیں تو آپ ان کو تنقید کا نشانہ اٹھارہ میں آپ کے کی کی پی کے میں بھی آپ کو عمران خان سے بہتان خان سے اب ناکام خان کہنا شروع کر دیں گے تو آپ لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں جو ہے اخباروں میں تصویریں لگا کے ان کے اوپر سرکل کرتے ہیں تو آپ کی جب بیٹیاں آئیں کے نام آئیں گے اور ان پہ ہم سرکل لگائیں گے تو تب پتا چلے گا آپ کے اوپر کیا گزرتی ہے